تو یہ وہ پروسس ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان انفلونس کرتا ہے دوسروں کو تاکہ کوئی مشترکہ جو مقصد ہے وہ حاصل کیا جا سکے اور ادارے یا ٹیمز جو ہیں وہ ایک کوہیسی و کوہیرنٹ ویہ میں پراؤگریس کر سکیں ریالف نیڈر نے یہ کہا اور یہ میری فیوریٹ سہیں گے یعنی جو اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ زیادہ فالوڈرز نہیں بناتی بلکہ اور لیڈرز بناتی ہے ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ most dangerous leadership myth is that leaders are born that there is a genetic factor to leadership that's nonsense in fact the opposite is true leaders are made rather than born ٹھیک ہے تو point یہ ہے کہ leadership کی جو qualities ہیں لی آیا کوکا نے nine C's of leadership بتائے ہیں جس میں curiosity, creativity, communication, character, courage, conviction, charisma, competence, common sense تو leaders جو ہیں اس کے actions جو ہیں وہ inspire کرتے ہیں اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ actions speak louder than words صرف یہ کسی سے کہہ دینا کہ اچھا کرو نہیں اگر آپ نے leader آپ ہیں تو آپ کا جو عمل ہے وہ ان کو inspire کرے گا آپ کا کہنا نہیں inspire کرے گا آپ کے عمل سے وہ متاثر ہوں گے تو جو nine C's ہیں curiosity کا مطلب ہے کہ leader ہمیشہ willing to learn ہوتا ہے اس کو تجسس ہوتا ہے creativity کا مطلب ہے کہ وہ innovative ہوتا ہے out of the box thinking کرتا ہے وہ willing to try new things ہوتا ہے communication کا مطلب ہے کہ leader اپنے message کو clearly articulate کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھتا ہے یعنی communication two way ہے leader سمجھتا بھی ہے دوسروں کی بات کو اور اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا بھی ہے character کا مطلب اس طرح سمجھے کہ کہا جاتا ہے کہ character is how you treat others when you have authority over them یعنی آپ دوسروں کو کس طرح treat کرتے ہیں جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے ان کے اوپر تو وہاں آپ کا اصل کردار پتا چلتا ہے اسی لئے شاید ابراہیم لنکن نے یہ کہا تھا کہ if you want to know a man's character give him power یعنی اگر آپ کو کسی کا character معلوم کرنا ہے اس کو طاقت دے دیں اقتدار دے دیں اس کو اختیار دے دیں جس طرح وہ اختیار اقتدار اور طاقت میں وہ behave کرتا ہے وہ اس کا اصلی character ہے تو ہم نے اپنے students کے اندر جو ہے وہ عالی کردار develop کرنا ہے اور وہ ہماری مثال سے ہی develop ہوگا اور وہ جب ان کے پاس authority responsibility آئے گی تو وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے اگر وہ اچھا سلوک کریں گے تو اس کا مطلب ہے ان کا character اچھا ہے اگر وہ برا سلوک کریں گے اس کا مطلب ہے ان کا character برا ہے courage courage کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں کس سنس میں اس سنس میں کہ آپ اس وقت بھی سج بولیں گے جب آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو یہ ہوتی ہے courage یہ نہیں ہوتی کہ آپ دوسرے کو پچھاڑ دیں گے conviction کا مطلب یہ ہے موسیقی موسیقی